آئیو سوڈنٹس نیکس پروپرٹی کو ڈسکس کرتے ہیں which is density density کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی بھی چیز کی بھاری پن کو ہم density کہیں گے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر تینوں physical states of matter ہیں یعنی solid liquid gases تو اس میں solid سب سے زیادہ بھاری ہوں گے solid کی density سب سے زیادہ ہوگی پھر liquid کی density اس سے کم ہوگی اور سب سے زیادہ کم density gases کی ہوتی ہے gases کی کم density ہونے کی وجہ یہی ہے کہ molecules spread ہوئے ہوئے ہوتے ہیں molecules میں کافی intermolecular distance ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا volume زیادہ ہوتا ہے اور density کو اگر ہم equation سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں density is the mass per unit volume اگر gas کے particles کا volume زیادہ ہے تو volume دیکھیں denominator میں آرہا ہے denominator اگر زیادہ ہوگا تو overall آپ کی fraction کم ہو جائے گی تو volume زیادہ ہونے سے density آپ کی کم آئے گی یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ temperature کو کم کرتے ہیں تو volume gas کا کم ہو جاتا ہے اور density بڑھنے لگ جاتی ہے سو temperature کا density پہ direct roll ہے temperature کو اگر کم کریں تو density اس کی بڑھ جائے گی کیونکہ volume وہاں پہ کم ہو جائے گا temperature کو اگر زیادہ کریں تو molecules of gases expand ہوں گے volume gases کا اور زیادہ بڑھ جائے گا density اور کم آئے گی یہی وجہ ہے کہ 20 degree c پہ oxygen کی density 1.4 gram پر decimeter cube ہے یعنی اگر میں temperature کو 0 degree c یعنی 20 degree c سے کم کر دوں تو اب oxygen کی density تھوڑی سی بڑھ جانی چاہیے تو یہ density 1.4 سے 1.5 gram پر decimeter cube ہو جاتی ہے تو temperature کو کم یا زیادہ کرنے سے density کم یا زیادہ ہوتی ہے جس کے ساتھ جس کی کم یا زیادہ کریں موسیقی